بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد آصف ایک نئے کیس کے ساتھ اور یہ کیس ہے مستائٹس کا مستائٹس بھی کہتے ہیں اس کو سارو بھی کہتے ہیں سارو سے مراد کیا ہوتا ہے یعنی تھان کا خراب ہو جانا تو اس کا ہم ڈیگنوسٹک ٹیسٹ پرفارم کرنے لگے ہیں جس کو سرف فیلڈ ٹیسٹ کہتے ہیں یہ ایک ہوم بیس ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ آپ لوگ گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہو تو اس میں کرتے کیا ہیں کہ ہم سیمپل جو سرف ہوتا ہے کپڑے واش کرنے والا پاورڈر جو ہوتا ہے اس کو ہم پانی میں ڈیزول کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم ملک سیمپل لیتے ہیں چار کپ لیتے ہیں تو اس کے اندر ہم ایکول کونٹیٹی کے اندر ہم دودھ لیتے ہیں تو پہلی دو سٹیکس جو ہوتی ہیں تھن سے ہم ڈسکارڈ کر لیتے ہیں باقی جو ہے نا وہ چار کپ میں ہم لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جو سلیشن ہوتا ہے سرف والا اس کو ہم دودھ ہم نے کلیکٹ کیا ہوتا ہے چاروں تھنوں سے اس میں ہم ڈالتے ہیں تو پتہ ہمیں کیسے چلے گا کتن کون سا خراب ہے کون سا نارمل ہے اس کا پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ یہ سرف جو ہے جیل فارمیشن کرتا ہے جو دودھ خراب ہوتا ہے جو افیکٹڈ اڈر ہوتا ہے اس کا دودھ جیل بن جاتی ہے اس کی کسٹر ٹائپ بن جاتا ہے کنسنٹریٹ ہو جاتا جو باقی نارمل ہوتے ہیں وہ اس میں کوئی جیل فارمیشن نہیں ہوتی تو آپ یہ دیکھیں ہم نے اب سلیشن ایڈ کر لیا ہوئے اب ہم ان کو چیک کرتے ہیں ون بائی ون چاروں تھنوں کو کہ آیا کہ ان کی کنسیسٹنسی کس طرح کی ہے یہ دیکھیں یہ دودھ دیکھیں یہ بالکل نارمل ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اس ٹیسٹ کو پرفارم کرنے کا بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ چیزیں انڈیگنوز ہوتی ہیں اپینٹلی بالکل نارمل ہوتی ہیں لیکن وقت آنے پہ اچانک سے وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو ہم ایسی چیزوں کو ٹائم سے پہلے ہی ڈیگنوز کرتے ہیں اس کو ڈیگنوز کرنے کا طریقہ کار آپ کے سامنے یہ گھر بیٹھ کے آپ کر سکتے ہو تو بہت سے لوگ ہیں وہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری گئے کا ایک تھان ہے وہ وہاں سے دودھ کم رہا ہے اس کے دودھ کا کلر جنہاں وہ چینج ہو رہا ہے اپینٹلی وہ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اچانک سے ان کے اندر کوش نہ کوش شکیت آ جاتی ہے اور یہ شکیت ہم سمجھتے ہیں کہ اچانک ہے لیکن یہ بہت پرانی ہوتی ہے تو اس طرح کے کیسز کو ہم کہتے ہیں سب کلینکل کہتے ہیں ان کو سب کلینکل مستائٹس یہ دیکھیں تیسرا ہمارا کپہ وہ بھی نارمل وہاں سے دودھ ڈلیور ہوا ہے اٹمینز کہ تین تھن جو ہے نا وہ اس کے نارمل ہے اب یہ دیکھیں فورتھ ون ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا صورتحال ہے تو یہ دیکھیں یہ دودھ کی کنسسٹنسی یہاں پہ کیا ہے نارمل نہیں ہے یہاں پہ کسٹل ٹائپ ادھر جیل فارمیشن ہو چکی ہے اٹمینز کہ اس تھن کے اندر انفیکشن تھا تو یہ اس طرح کا انفیکشن کیا کلاتا ہے سب کلینکل مستائٹس کلاتا ہے سب کلینکل کو ہم تشبیح دیتے ہیں آئس برگ کے ساتھ آئس برگ کہتے ہیں چلتے پھرتے پہاڑ یعنی کہ سمندر کے اندر اوپر ایک چھوٹی سی ٹپ نظر آتی ہے ہمیں اور نیچے جو ہے نا بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے نیچے بہت بڑا پہاڑ سے بڑا پہاڑ کیا ہوتا ہے اندر بہت زیادہ انفیکشن ہوتا ہے اوپر اس نے چھوٹا سا مو نکالا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس سے ہمیں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ ہم لوکل انٹی بائٹیک انٹرا میمبری ہم دے سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کو انٹرا مسکولر جو نا روٹ سے انٹی بائٹیک دیں تو ہم لوکلی بھی اس کو ہم دے سکتے ہیں تو یہ اٹس آل ایباؤٹ سرفیل ٹیسٹ ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی جن دوستوں نے ویٹنیرین نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنگل چینل سبسکرائب کریں بہت شکریہ